مولدان میں سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی اقرزہ معافی کیس کی سمات عدالت نے اسسنسٹن چیف منیجر کو آج فارسیا گلانی کے اقرزہ معاف کی مقمل تفصیلات پراہم کرنے کی ہدایت کر دی الیکشن قریب سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کیمپین شروع بہاولپور میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق وفاقی وزیر میاں بلیوغ الرحمان اور رکھن صوبائی اسمبلی رانہ تارک نے محلہ نوابہ میں پارٹی دفتر کا افتتاہ کیا کارکنان کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر رخص پارٹی کے حق میں نعرے اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئی دوسری جانب بیڑا غازی خان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارٹی دفتر کی افتتاہی تقریب ہوئی زرتاج گل، ہمانی و رضا، حنیف پتافی اور ذل کا نیند نتخانی سمیت دیگر نے شرکت کی مولدان ایو بی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کے انہیں ایک سو اٹھاون کے ٹکیٹ ہولڈر ابراہیم خان کے کیس کی سماعت ہوئی ابراہیم خان نے ایک کروڑ سے زیادہ رقم ایو بی آئی کو جمع کرا تھی ابراہیم خان کو ایمپلائزڈ اولڈ ایس پینفرن ان انسٹوٹیوشن کی طرف سے این او سی جاری کر دیا کیا مولدان ہائی کورٹ میں ڈیر آغازی خان، مزفرگرڈ اور لیہ میں ریٹرننگ افسران کے امیدواروں پر لگائے گئے اعتراضات کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں پر سماعت جاری جسٹس مرزا و قاس روک اپیلوں کی سماعت کریں گے آج نو امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت ہوگی مولتان میں متولی آستانہ لال شاہ مخدوم عباس رضا مشہدی انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جانا قناق قونا قاسم بات میں ادا کر دی گئے موتہ ہی میں آلہ جامع صاحب الزمان علامہ سید فضل عباس نقوی نے نماز جنازہ پڑھائی مخدوم سید سحیل حسن گلانی، سابق ایم پی اے حاضی احسان الدین قریشی، پیپلز پارٹی کے راہنما ایم سلیم راجہ، جمال لابر اور زاہد گردیزی کی شرکت سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر بہاولپور کے مارڈل ٹاؤن اے چرچ میں موک ایکسسائز کا انعقاد ہوا پولیس، ڈالفن، ایلیٹ فورس اور سیویل ڈیفنس نے حصہ لیا بروقت کاروائی کرتے ہوئے فرضی دہشتگرد کو گرفتار کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا مولتان ایکسسائز دپارٹمنٹ کی پراپٹی برانچ نے کاروائیاں کرتے ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں ٹیکس ڈیپولٹر کی تیس دکانیں سیل کر دی علاقوں میں ممتاز آباد، باہر گیٹ اور شجاہ آباد روڈ شامل تھے لودھرہ میں گزشتہ روز بیٹے کے ہاتھوں گولی لگنے سے ماں کے جام حق ہونے کے واقعے کا مقدمہ درج بیٹا مظر حسین سے پسٹول صاف کرنے کے دوران گولی چلی والد کا موقع مظر حسین فرار پولیس کی کاروائی شروع انتظامیہ اور پولیس کی ناقص حکمت عملی شہر اولیہ کے واسی ڈاکوں کے رحم و قرم پر چوبیس گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں درجن سے زائد وارداتیں ہوئیں ڈکیتیوں کے دوران شہریوں سے موبائل پوند، نقلی اور زیورات چھیل لیے گئے شہری بردی ہوئی وارداتوں کے باعث پولیس سے نالا بہا اولپور ویکٹوریہ اسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے بزرگ مریض جام بھک ہو گیا لوہیگین کا چیسٹ وارڈ کے باہر احتجاجی مظاہرہ خرشین عالم کو گزشتہ روز سینے میں تقلیف کے باعث چیسٹ وارڈ میں داخل کیا گیا ہاؤس جوب ڈاکٹر نے غلط علاج کیا جس کے باعث بزرگ جام بھک ہو گیا لوہیگین کا الزام ایم ایس کی جانب سے واقعی کی انکوری کے حکمات جات بھکر میں اسپتال عملے کی مبینہ غفلت سے نو مولود بچی جام بھک ہو گئی اقبال نامی شخص اپنی ایک دن کی بچی کو آکسیجن کی کمی کی تقلیف میں اسپتال لیا عملے کی جانب سے بچی کو داخل نہ کرنے کے باعث بچی جان کی بازی ہار گئی والدین کا الزام والدین کا اسپتال کی عملے کے خلاف سراپاہ سجاج دونچہ جانب علی پور میں بھی لیڈی ڈاکٹر کی غفلت سے ماں اور بچہ جام بھک ہو گئے لوہیگین کا لاش اسپتال کے سہن میں رکھت رہت جار اور مولتان میں سابق ایم پی اے ڈاکٹر جاویز صدیقی کے صاحب زادے کی تقریب نکاح سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی سابق ایم پی اے نفیس انسار خواجہ رزمان عالم عبدالقادر شاہین راو ساجد علی سید تنویر حسن ملک نسیم لابر اور مولانا فاروق سیدی کی نقاح کی تقریب میں شرک کر